الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنے والا ہے تو پیارے بچو ہم واؤول ساؤنڈ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پانچ واؤول ہیں اے ای او آئی او اور ہم پہلے اے کی لانگ واؤول ساؤنڈ کر چکے ہیں تو آج لانگ واؤول ساؤنڈ کی ڈیفنیشن کے مطابق لانگ واؤول سہبہ ساؤنڈ that is exactly same as the letter actually sounds لانگ واؤول کی آواز بالکل اس واؤول کے نام جیسی ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کی ہے تو اس میں کی میں ای کی ساؤنڈ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم ای کو بولتے ہیں تو لانگ واؤول ساؤنڈ میں اس کے لیٹر جیسی آواز ہوتی ہے did you remember آپ کو یاد ہے the sound of ای in he eat and equal this sound is called the long ای ساؤنڈ اب یہ he eat اور equal میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز لانگ ہے جیسے he is pronoun for boy he eat eat میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ای کی ساؤنڈ ہے اور جب دو چیزیں وصن میں برابر ہوں تو ہم کہتے ہیں equal تو equal میں بھی پہلے long sound آتی ہے اور equal کے لیے sign جو ہے وہ یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو برابر کا sign بھی کہتے ہیں اب آپ ایسا کریں read these words aloud ان الفاظ کو انچی آواز میں پڑھیں and listen اور سنیں to the long ای ساؤنڈ in them ان کے درمیان جو long ای ساؤنڈ ہے اس کو سنیں جیسے یہ ہے سمندر سمندر کو انگلیش میں کہتے ہیں see see شاباش میرے ساتھ دھرائیں see see so see see and see see sound آتی ہے تو ہمارا سیارہ زمین ہے اس کے ساتھ بڑے سمندر ہیں زمین کے ساتھ بڑے ٹکڑے ہیں جن کو برے برے آزم کہتے ہیں اور ان کے درمیان ساتھ بڑے سمندر ہیں ہم بیرہم کے کنارے ہیں ہمیں سمندروں سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں 50 فیصد جو آکسیجن ہے وہ سمندر سے آتی ہے پھر ہمارا جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی سمندروں کی وجہ سے زہور پذیر ہوتی ہیں پھر شپ جو بیری جہاز ہیں وہ بھی سمندر میں چلتے ہیں پھر تفریق مواقع بھی ہوتے ہیں ہماری جو مچھلی ہے کھانے کے لیے وہ بھی فیصدی آتی ہے اور دوائیاں بھی بنتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن جیب میں فرماتے ہیں وہی تو ہے جو تم کو چلاتا ہے خوشکی اور سمندر میں پھر اللہ تعالیٰ سورہ نام میں چاہتے ہیں کہ وہی جانتا ہے سمندر میں ہے جو اور تاریخ پردوں میں کوئی چیز بھی اس کی نظر سے دور نہیں ہے تو پیارے بچو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اپنے دل کو صاف کر لیں یہ ہے نی کہتے ہیں گھٹنے کو آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ میں ای واول کی لانگ ساؤنڈ ہے اس میں کے جو ہے لکھنے میں بولا جاتا ہے اور بولنے میں نہیں بولا جاتا یہ ہے سلیپ نیند کو کہتے ہیں سلیپ روز آپ کو رات کو سوتے ہیں اور اللہ کی حکم سے صبح اٹھ جاتے ہیں اور رات کو سوتے ہوئے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں ہیں گریڈ لالچ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی حوص کو گریڈ کہتے ہیں آپ ایسا کھا نہیں سکتے لیکن لوگوں کی حوص ختم نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے تمہیں نیمتیں دیئے لوگوں کو اس میں شریک کرو اور سورہ ادھا کو متقاس ایک صورت ہے جس میں کہا گیا ہے غفلت میں ڈالے رکھا زیادہ سے زیادہ مال کٹھا کرنے کی خواہش یہاں تک کہ جا دیکھیں تم نے قبریں پھر ہے سٹریٹ سٹریٹ کہتے ہیں گلی کو ہم سب کے گھروں کے درمیانے گلی ہوتی ہے سٹریٹ اس میں بھی آپ دیکھیں لانگ ای ساؤنڈ ہے اس کے بعد پڑھنے کو کہتے ہیں ریڈ تو ریڈ میں بھی لانگ ای ساؤنڈ ہے ریڈ آپ کو اچھی اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے اور ہمارا تو دینی ہے پہلی وہی جو نازل ہوئی اس کا ترجمہ ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پیارے بچوں اللہ کو تو جانو اس رب کو تو جانو جس نے پیدا کیا ہے اور آپ کا تحارف قرآن مجید میں ہے ایسی زبان میں پڑھو جس سے سمجھ آتی ہو تو آج سے قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارا رب کیسا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے سیدھے رستے کی طرف آؤ سچے رستے کی طرف آؤ تو سیدھا رستہ جو ہے وہ کون سا ہے سچ بولنا لوگوں کی خدمت کرنا مہربانی کرنا اچھے خلاق سے پیش آنا پھر ہے لیف لیف یہ پتہ ہے ایک پتے کو کہتے ہیں لیف لیف اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لانگ ہی واغل ساؤنڈ ہے پھر ہے پلیز یہ اچھے خلاق میں ہوتا ہے جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پلیز برائے مہربانی کر کے بات کریں اور جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے دے تو اسے تھینکیو بولیں پلیز پھر ہے فریڈم آزادی کو فریڈم کہتے ہیں فریڈم اس میں بھی فریڈم فری میں لانگ واغل ای ساؤنڈ ہے پھر ہے شی شی جو ہے وہ لڑکی کے لئے پرو ناؤن ہے شی جب ہم کہتے ہیں وہ لڑکی شی شی پھر ہے بیج بیج کو کہتے ہیں انگلیش میں سیڈ 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 کے اندر ایک ٹائنی سا پودا ہوتا ہے جس کو ایمبریو کہتے ہیں جس سے پودا بنتا ہے جب ہم زمین میں بیج کو بوتے ہیں تو جڑ نیچے کو نکلتی ہے پودا اوپر کو نکلتا ہے جس کو کے اوپر پھال اور پھول لگتے ہیں پیارے بچوں حدیث مبارکہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس لیے سچ کے بیج اس دنیا میں کاش کرو آخرت میں سچ کی قدر ہے ہمیشہ سچ بولو اپنے آپ سے اپنے ماں آپ سے اپنے استادوں سے اپنے گت کے لوگوں سے پھر ہے میٹ میٹ ملنا ایک دوسرے کو سلام کرنا ہاتھ ملانا اس کو کہتے ہیں میٹ اس میں بھی ای کی لانگ واؤل ساؤنڈ ہے اور جب دو مسلمان آپ اس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو سلامتی بھیجتے ہیں پھر ہے سویٹ مٹھائی کو کہتے ہیں سویٹ سویٹ چیز نہیں کو بھی جو بھی میٹھی چیز اس کو کہتے ہیں سویٹ اور اس میں بھی ای کی ساؤنڈ ہے پھر ہے ہیٹر جب سردیاں آتی ہیں تو ہم سب ہیٹر آن کرتے ہیں ہیٹر سے گرمائش نکلتی ہے ہیٹر لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ سو جاتے ہیں ہیٹر لگانے سے لگا کر تو کبھی سونا نہیں چاہیے سونے سے پہلے ہمیشہ ہیٹر بند کریں اب کچھ الفاظ ہیں آپ نے ان کے لیٹرز ری ارینج کرنے ہیں اور نئے ورڈز بنانے ہیں with the long e sound تو یہ کیا ہے گوشت کا ٹکڑا اس کو کہتے ہیں میٹ اب آپ اس کے لیٹرز میننگفل بنائیں تو یہ آجائے گا میٹ میٹ یہ ہے شیپ بھیر کو انگلیش میں شیپ کہتے ہیں اب آپ اس کے بھی لیٹرز ری ارینج کریں تو یہ میننگفل ورڈ بن جائے گا شیپ یہ کیا ہے سویٹس سویٹس کو بھی آپ لیٹرز کو ری ارینج کریں سویٹ 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 اور یہ کیا ہے یہ ہے پہیہ پہیہ کو انگلیش میں کہتے ہیں ویل ویل آپ اس کے لیٹرز ری ارینج کریں تو یہ میننگفل ورڈ بن جائے گا ویل وی اور یہ کیا ہے ٹیت ٹیت اور اس کے لیٹرز کو ری ارینج کریں تو یہ بن گیا ٹیت ٹیت اور یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے کی آپ اس کے لیٹرز کو ری ارینج کریں تو بن جائے گی کی کی کہتے ہیں چابی کو کی کی پیارے بچے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا آپ ان ورڈز کی پریکٹس کریں ان کے سپیلنگ یاد کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں